کراچی سب کو کھٹکتا ہے سب اس کی آبادی سے بھی پریشان ہیں اور اس کی حیثیت سے بھی پریشان ہیں کس مرتبہ بھی کراچی کی آبادی کو اصل نہیں دکھایا جائے گا سندھ حکومت کو کراچی کا نام لیتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے مسائل لینے ہو تو کراچی کرپشن کرنی ہو تو کراچی اگر کراچی کی آبادی پھر گننی جائے گی تو سندھ اس عملی میں ریشو تبدیل ہو جائے گا آبادی کے معاملے میں ایسا لگتا ہے کہ ساری لوگوں نے ظاہری طور پر کچھ بھی کہیں آپس میں ایک انڈرسٹینڈنگ بنا لی ہے کہ اسپیشلی کراچی کی آبادی کو اتنا ہی دکھانا ہے ہم یہ بات اپنی معلومات کی بنیاد پر آپ سے شیئر کر رہے ہیں کہ یہ ایک سازش ہوئی ہے کہ اس مرتبہ بھی کراچی کی آبادی کو اصل نہیں دکھایا جائے گا اور یہ ضرور کر لیں گے کہ ریشو کے اعتبار سے پانچ سات فیصد بڑھا دیں گے تاکہ لوگوں سے کہہ سکے کہ دیکھیں ہم نے کتنی شفاق فردم شماری کیے اور اگر پہلے کراچی ایک کروڑ ساٹھ لاکھ تھا اور اس کے مطابق آج کی تاریخ میں ایک کروڑ پچھتہ رسی لاکھ بنتا ہے سرکار کے مطابق تو ہم نے دیکھیں دو کروڑ یا دو کروڑ دس لاکھ آپ کو گن لیا ہے اور کتنا بڑا کارنامہ ہم نے انجام دیا ہے کراچی سب کو کھٹکتا ہے سب اس کی آبادی سے بھی پریشان ہیں اور اس کی حیثیت سے بھی پریشان ہیں اسی لئے آپ دیکھیں کراچی میں کوئی بھی چیز آگے بڑھ رہی ہو کوئی سیاسی عمل بہتر طریقے سے آگے بڑھ رہا ہو کوئی بلدیاتی عمل آگے بڑھ رہا ہو تو اس پر شبخون مارا جاتا ہے اور اس کو اس کی جنون قیادت سے روپنے کی کوشش کی جاتی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کراچی کے ساتھ مزاہ کھلوار بند ہونا چاہیے اب وہ جماعتیں بتائیں جو تین دن پہلے کہہ رہی تھیں کہ مردم شماری بلکل ٹھیک ہو رہی ہے ذرا امکیوم بتائیں نا اس کا بلکل ریکارڈ پر بیان موجود ہے کہ مردم شماری بلکل ٹھیک ہو رہی ہے اس کو اسی طرح سے ہونا چاہیے تو جواب دینا ہے کہ ٹیبلٹ پروپر کام کیوں نہیں کر رہے ان پہ بلکل جو ہے وہ پورے مینبل اور اس میں فرق کیوں آ رہا ہے پوچھے نا کہ بھئی ایکسس کیوں نہیں دیا جا رہا سندھ حکومت یہ تو کہہ رہی ہے کہ سندھ کی آبادی پوری گننی چاہیے لیکن سندھ حکومت کو کراچی کا نام لیتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے قبضہ کرنا ہو کراچی پر اس پر زبردستی اپنے منڈیٹ کو چھین کر مسلط کرنا ہو تو کراچی وسائل لینے ہو تو کراچی کرپشن کرنی ہو تو کراچی لیکن مو میں چھالے آ جاتے ہیں سندھ حکومت کے کہ وہ یہ کہے کہ سندھ میں اگر اصل مسئلہ ہے مردم شماری کا تو وہ کراچی میں ہے وہ اس لیے یہ بات نہیں کرتے کہ اگر کراچی کی آبادی ٹھیک گننی جائے گی تو سندھ اسمبلی میں ریشو تبدیل ہو جائے گا وڈیرہ وزیر اعظم وزیر اعلی آنے کا چانس کم ہو جائے گا کراچی سے بھی وزیر اعلی بن سکے گا اور اس لیے یہ کراچی کی آبادی کی بات نہیں کرتے کہ پھر جب یہ مطالبہ جو کہ ہم پورے زور و شور سے کر رہے ہیں کہ پی ایف سی آوارڈ ہو تو اس پی ایف سی آوارڈ میں انہیں کراچی کو بھی زیادہ پیسے دینے پڑ جائیں گے تو یہ جو مردم شماری میں گنتی کم کرنا ہے اس کے نتیجے میں تین مسئلے پیدا ہوتے ہیں وسائل آبادی کے ایک بہت بڑا حصہ ہوتا ہے وسائل کی تقسیم میں ملکی سطح پر بھی ہوتا ہے اور پھر ظاہر شہد بلدیاتی اور صوبائی سطح پر بھی ہوتا ہے وہ تو الگ بات ہے کہ بارہ تیرہ سال سے جس میں آدھے سے زیادہ برس میں ایمکیو ایم پیپلز پارٹی کی شریکہ کار رہی ہے ان لوگوں نے ہر گزرتے سال کے ساتھ کراچی کا حصہ کم کرتے چلے گئے ہیں یہ لوگ اور ابھی بھی یہ لوگ حکومتوں میں شامل ہیں اپنے ایڈمیسٹریٹر لگانے کے لیے بہت فکر مند ہیں کراچی کے حصے کے لیے فکر مند کوئی نہیں ہوتا ٹائمز آف کراچی سے جڑے رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے اور باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں ایک طرف تو یہ مسئلہ ہے اور دوسری طرف یہ ہوتا ہے کہ اگر پی ایف سی ایوارٹ قائم بھی ہو جائے گا تو آبادی کے ریشو سے کراچی کو ہیدر آباد کو شہری علاقوں کو پیسے کم ملیں گے گویا پہلا مسئلہ یا دوسرا مسئلہ یا تیسرا مسئلہ کوئی بھی پہلے کر لیں وسائل کا ہے اہم ترین مسئلہ نمائندگی کا ہے چاہے وہ بلدیاتی سیٹے ہو چاہے وہ صوبائی سمبلی کی سیٹے ہو چاہے وہ قومی سمبلی کی سیٹے ہو اور صوبائی سیٹوں کے نتیجے میں سینٹ کی سیٹے ہو ریپریزنٹیشن کتنی اہم ترین بات ہے اگر کوئی ملک جمہوری ہے اب جو بھی ہے جیسی بھی جمہوریت یہاں پر ہے نظام تو یہی ہے تو اس نظام میں جو نمبرز ہوتے ہیں ان نمبرز میں آپ کراچی کو ہیدر آباد کو اس کے حق سے محروم کر رہے ہیں آبادی کم گن کے تیسری چیز ملازمتوں کا مسئلہ ہے پہلے ہی کراچی کے نوجوانوں کو ملازمتیں نہیں مل رہی ایک کوٹا سسٹم ہے پورے ملک میں جس میں صوبوں کا کوٹا ہے اور صوبوں میں صوبہ سندھ میں تو شہری اور دہی کا کوٹا ہے اس کوٹا سسٹم کو بھی امکن نے آخری اپنی جو حکومت تھی پی ٹی آئی کے ساتھ غیر مہینہ مدت کے لیے آگے بڑھا دیا تھا وہ ایک الگ مسئلہ ہے لیکن جو کوٹا ایکزیس کرتا ہے فورٹی سکسٹی کا وفاقی ملازمتوں کے کوٹے میں جو سندھ کا شہر ہے اس شہر میں ساٹھ فیصد دہی ہے چالیس فیصد شہری ہے یہ موجود ہے جب آپ ہماری گنتی پوری نہیں کریں گے تو پہلے ہی ہمیں ملازمتیں نہیں مل رہی مزید ملازمتیں کم ہو جاتی ہیں موسیقی